سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کے پروگرام کی منظوری دے دی ہے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر فوری اور ایک ارب ڈالر نگران حکومت کو دیا جائیں گے قرض منظور ہونے پر وزیر خزانہ اساقڈار نے قوم کو مبارک بات دی ہے تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے غلام مرتضی آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا اہم اجلاس پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کے سٹین بائی اگریمنٹ پر منظوری کی مہر لگا دی اعلامیہ کے مطابق ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی قسط فوری طور پر جاری کی جائے گی وزیر خزانہ اساقڈار کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے تین ارب ڈالر کا پروگرام منظور کر لیا ہے اسٹیٹ بینک ذر مبادلہ زخائر کے حوالے سے جمعہ کو بازابتہ اعلان کرے گا اس سے پہلے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا متحدہ عرب امارات نے ایک ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے ہیں اسٹیٹ بینک کے زخائر میں مجموعی طور پر تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں کنفرم ہوا ہے کہ ہمارے برادر ملک ارب امارات نے ایک ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہے وزیر خزانہ اساقڈار کا کہنا ہے وزیر آزم آرمی چیف اور پاکستان کے عوام متحدہ عرب امارات کے قیادت کے مشکور ہیں جولائے کے آخر تک زر مبادلہ کے زخائر چودہ ارب ڈالر تک پہنچائیں گے سعودہ عرب کے بعد متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر فراہم کر دئیے گئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کا اپنے ٹویٹ میں یو اے ای کے صدر سے اظہار تشکر لکھا یو اے ای نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا متحدہ عرب امارات کی اس مہربانی کو معیشت کے استقام کے لیے اہم سمجھتے ہیں یو اے ای کے اس اقدام کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں ادھر اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزوں سے متعلق اسرائیلی بیان کو لے کر حکومتی اتحادیوں نے چیرمن پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ نوم مائی جیسا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا کرتا شرجین میمن بولے اسرائیل کا بیان سامنے آنے کے بعد نومی واقعات کے تانے بانے چیرمن پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں تفصیلات اس ریپورٹ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں پاکستان سے متعلق تنقید نے نئی بحث چھیڑ دی جس پر رد عمل دیتے ہوئے حکومتی اتحاد نے چیرمن پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا نومائی جیسا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا کرتا نومائی کو جو کچھ ہو گیا وہ تو شاید کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن بھی کبھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے اسرائیل کا جو بیان آپ نے جو پڑا بھی ہے اور سنا بھی ہے فلسطین میں جو مسلمانوں کا جو 75 سال سے جو خون بے رہا ہے وہ کس کے ہاتھ پر وہ لگو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے پریس کانفرنس میں کہا اسرائیل ان کا دفاع کر رہا ہے جنہوں نے اس ملک میں غدر مچانے کی کوشش کی وقت کیا ہے نومائی کے بعد کا وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمیں اٹھائے ان شہیدوں کے جنہوں نے چھاتیوں پر گولیاں کھائیں اور یہاں پہ ہمارے کچھ لوگوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کے مجسمیں اٹھائے انہیں تھوکریں ماری اٹھا کے نیچے پھینکا اور تصویریں بنا وزیر آزم کے معاوین خصوصی عطااللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ شہدہ کی بے حرمتی کرنے والوں کی اسرائیل حمایت کر رہا ہے آپ فوج پہ حملہ کرتے ہیں پور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل کہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو تو مجھے آج حکیم سعید مرہوم کی بات یاد آگئی وہ یہ فرما گئے تھے کہ پاکستان میں ایک حکمران آئے گا ایک سیاسی پارٹی آئے گی جس کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انام میمن نے کہا اسرائیلی حکومت کا بیان سامنے آنے سے تانے بانے ٹریئمن پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں اسرائیل کا وہ ایجنٹ اسرائیل کا وہ ٹاؤٹ اسرائیل کا وہ پیادہ جس پہ انہوں نے برسہ برس انویسٹمنٹ کی اب وہ فسنے جا رہا ہے پاکستان میں حکومتی راہنماوں کا مزید کہنا تھا کہ نہتے فلسطینیوں پر جارہیت کرنے والا اسرائیل کس مو سے انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے پاکستان سے متعلق اسرائیلی بیان اندروری معاملات میں مداخلت ہے قوم اس کی مضمت کرتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے عام تخابات سے متعلق تمام شکوک و شبہات دور کر دیئے ہیں کہتے ہیں اتعادی حکومت چونہ اگست کو ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے گا آرمی چیف کی کاؤشوں سے دو ارب ڈالر ملے ہیں فارم انڈسٹری کے مسائل کا حل جل نکالیں گے یہ رپورٹ دیکھئے آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری حکومت کی مدد چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی اس کے بعد جب بھی الیکشن اکٹوبر میں نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے موجودہ حکومت ختم ہوگی یا نہیں کیا عام انتخابات وقت پر ہوں گے وزیراعظم نے اس حوالے سے پھیلی تمام افاہوں کا گلہ گھونٹیا پاکستان ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ اور قومی نصاب کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے بتایا اتحادی حکومت چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی وزیراعظم اسلام آباد میں فارما سمٹ کی تقریب میں شریک ہوئے اس موقع پر ان کا کہنا تھا زندگی بچانے والی عدویات سے متعلق لاحے عمل وضع کرنا چاہیے سعودی عرب سے جو دو عرب ڈالر ملے وہ آرمی چیف کی خصوصی کابشوں سے ملے دو عرب ڈالر جو آیا ہے یہ خالصتاً یہ ہمارے جو نئے عامی چیف ہیں جنرل آسم بنیر ان کی خالصتاً ان کی کابشوں سے آیا ہے کر اور دو عرب نے جمع ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا فارما انڈسٹری کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے حکومت فارما انڈسٹری کی بہتری اور استحکام کے لیے بھرپور انداز میں کوشہ ہے ادھر مسلم لیگ نون سعودی عرب کے اہدداروں نے قائد مسلم لیگ نون نوازشری سے ملکات کی نوازشری نے کہا کہ ایک انڈی کے ہاتھ ملک دینے کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا ہے اس انڈی نے ہر ادارہ اور ہر شعبہ تباہ کر دیا ہے پاکستان کی تمام مشکلات کا باعث یہی شخص ہے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پورازم ہیں ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے اتحادی حکومت نے مشکلات کے باوجود معیشت کو سمحالا دیا نون لیگ آئندہ عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی تحریک انصاف ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر چھوڑ کر گئی ماضی میں اداروں کو ذاتی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا رہا گزشتہ حکومت نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کے پی ٹی آئی پر وار ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات سے پاکستان فیٹف گریٹ سے باہر نکلا ہم ملک میں تعمیر و ترقی کا میشن لے کر نکلے ہیں آج موصوف فرما رہے تھے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کی حمایت نہ کرتے اور اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو آئی ایم ایف نہ مانتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا راڈ کریں ملک کے ساتھ چوریاں کریں جھوٹ بولیں الزامات لگائیں دوسری طرف آپ ملک کو تعمیر کر سکتے ہیں اور جب آپ ملک کو تعمیر کرنے کی مشن پر نکلتے ہیں تو چودہ ماہ کے اندر فچ کی ریٹنگ پاکستان کی ایکانومی کے اندر جو آئیے وہ بہتری کے انڈیگیٹرز دکھا رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام جو سسپینڈڈ تھا وائلیٹڈ تھا خلاف ورزی ہوئی بھی تھی ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے اور روز کہتے تھے ملک سری لنکا بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کو ڈیفالٹ سے نکال کر معیشت کو استحقام دیا ہے انتخابی صلاحات پر پارلیمانی کمیٹی کے پہلے جلاس میں تہتر انتخابی تجاویز پیش کی گئی ہیں سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ کے بجائے پارلیمنٹ کو دینے کی تجویز بھی دے گئی مزید تفصیلات شبیہ نقوی کی اس ریپورٹ میں درائے سترج میں پانی کے سطح مزید بلند ہونے لگی ہے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے سطح ستاون ہزار تین سو اسی کیوسک تک پہنچ گئی ہے نشیبی علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے پتن چندہ سنگھ دھوب سڑی سمیت دیگر علاقوں کے فصلیں ڈھو گئی ہیں ریسکیو ٹیومر نے دو ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں شبیر حیدر بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستوج میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے لگی گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نشلے درجے کا سہلاب ہے جہاں پانی کی سطح ستاون ہزار تین سو اسی کیوسک تک پہنچ گئی ہے سہلابی صورتحال سے نشیبی علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے دریائے میں تغیانی سے پتن چندہ سنگھ دھوب سڑی سمیت دیگر علاقوں کی فصلیں ڈھو گئیں سہلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لودھرہ میں احمد حسن کے مقام پر چار فلڈ ریلیف کیمپ لگا دیے گئے ہیں ان کیمپس پر چار پائیوں اور بستر کا بندوبست کیا گیا ہے ریسکیو کی کشتیاں اور اہلکار بھی الرٹ ہیں میریکل کیمپ میں سانپ اور کتے کاٹنے کے علاوہ خسرہ پولیو کی ویکسین کا بھی بندوبست کیا گیا ہے ترجمان پی ڈی ایمے کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر تمام صورتحال کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لہ رہے ہیں پی ڈی ایمے کے ترجمان کے مطابق قرابی اور چناب سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے نہ کوئی جنگران ماہ سے کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی چیز نہیں پان ماہ سے نہیں کوئی لین ماہ سے نہیں دین ماہ سے صبح ہی کوئی انتظامیہ نہیں آئی جنہیں لوگوں نے اپنی مددہ تھا اچھی جگہ سے آپ پہنچ رہنے فصلہ ساریاں تباہ ہو گئی ہیں دوسری طرف ریسکیو ترجمان کا کہنا ہے ریسکیو ٹی میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں اب تک دو ہزار چھ سو افراد کو بورٹ ٹرانسپورٹ سرویس مہیا کر چکے پانی میں بھسے دو سو افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے دریائے سطلوج میں سلاب نے گنڈا سنکھ کے مقام پر تباہی مچا دی ایک طرف دیاد کے دیہات زیر آب آگئے تو دوسری طرف زلی انتظامیہ کے ریسکیو آپریشن کے باوجود سلاب متاثرین اکومتی امداد کے منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی مدد کرے کیمرہ میں نے ارسلان حیدر کے ساتھ شبیر حیدر زفر پی این این کسور مزید آپ کو اگاہ کریں کہ چالیس دیہات میں پانی داخل ہوا اور اٹھالیس آزار افراد کی عبادی متاثر ہوئی ہے دریائے علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کی جھنگ میں میڈیا سے گفتگو کہا دریائے چناب نے دریائے کٹاک کبارے میں کمیشنر فیصل آباز سے ریپورٹ طلب کی ہے ابھی ہم ان کے میڈیکل فسیلیٹی بھی جو ہوگی وہاں پہ موقع پہ پروائیڈ کریں گاؤں میں کہہ رہے ہیں ڈیر دو فوٹ کا پانی ہے ابھی ہم جا بھی رہے ہیں اس سائٹ پہ کہہ رہے ہیں ساڑھے تین فوٹ کا پانی ہے تو یہ ریول بیلٹ میں ہیں بھٹ ہماری کوشش یہی ہے اے سی ایس بلکل پورے پنجاب میں لگے میں کہ جہاں جہاں پہ ریور بیلٹس ہیں ان کے گاؤں خالی کرائیں بہت دیفنیلی لوگ بھی ریزسٹ کر رہے ہیں ان کے اپنے گھار موجود ہیں سارا کچھ ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو بچائیں ہماری اسی لئے کوشش زیادہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا نقصان نہ ہو جس کا ہمیں بعد میں پچتاوا تو ہم اپنی طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے اللہ تعالی بیتر کر روح کرتے ہیں کراچی کا تو پچھتر سال کے بگاڑ کو پچھتر دنوں میں ٹھیک نہیں کر سکتا میر کراچی مرتضی وحب کہتے ہیں کہ وارٹر بورڈ سن سالڈ ویسٹ اور کی ایم سی کو ٹھیک کر رہا ہوں افاق کی طرح سے پورے پیسے دینے تک کیف اور منصوبہ مکمل نہیں ہوگا مسائل کو بیٹھ کر حل کریں گے صرف اعلان نہیں کریں گے کام کر کے دیں گے شہر ہے جس ملکی معیشت کو چلاتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس ملک کو تو یہ شہر چلا لیتا ہے اس شہر کو چلنے نہیں دیا گیا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ایک تحیہ کر لیں کہ یہ شہر ہمارا ہے مسائل کے اوپر سب گفتگو کرتے ہیں لیکن مسائل کا ہر قلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا پیپلز پارٹی کو جو کراچی شہر میں ووٹ ملے ہیں بلاول صاحب کو جو ووٹ ملے ہیں ووٹ اس کی ملے کہ بلاول صاحب نے اپنا نظریہ یہ دیا کہ تفریق کی سیاست نہیں ہوتی ہونی چاہیے کراچی نے اپنا حق ادا کر دیا ہم یہ پرس پیپلز پارٹی نے بھائی جی کہ کیسے اس ووٹ کا مان ہم بھتے ہیں